پچھلی ایڈی جڈی ہے نا سار پچھلی ایڈی نوے دن کرو ہاں ٹھیک ہے میں توڑی بنا رہا ہوں اس وقت ہم وادی نیلم کے ٹاپ گلیشیر پہ پہنچے ہوئے ہیں اور کیا خوبصورت موسم ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم جنت کی کسی وادی میں آگئے ہیں انتہائی خموشی اور انتہائی پورلک منظر یہاں پہ لوگوں کا روزہ مواش زیادہ تک جانور پھالنا ہے اور یہ جو جگہ ہے یہ بابون کہلاتی ہے یہاں پہ آکسیجن کی کمی لگتی ہے کیونکہ ہم بہت ہائٹ پہ ہیں اس سے پہلے میں نے اتنی خوبصورت وادی نہیں دیکھی اور میں یہی کہوں گا یہ ایک بہت ہی زبردست سپورٹ ہے آنے کا اور یہاں پہ ہمیں ضرور آنا چاہیے اس وقت لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ بہت ہی کام آئے ہیں بلکہ خاصی پبندی ہے یہاں پہ آنے پہ کیونکہ آرمی کی جگہ جگہ یہاں پہ چیک پوسٹ ہیں اور وہ کیونکہ انڈیا اور پاکستان کی ٹینشن پائی جاتی ہے تو کبھی کبھی یہاں فائرنگ کے ہونے کی وجہ سے نیلم سائٹ پہ آنے کو وہ منع کرتے ہیں اللہ کرے کہ یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو اور ہمارا ٹوریزم فروغ پائے جو ہے وہ فروغ ہو لوگ یہاں کے بہت ملنسار ہیں اور بہت زبردست قسم مہمان نواز ہیں آج جب ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں میاں شپاک صاحب ہیں یہ ان کا ریسٹ آس ہے گرین ریسٹ آس انہوں نے جو ہے کل دوپہر کو ہمیں پالک لوکل پالک کا گوشت بنا کر پالک اور ڈال بہت زبردست بنائے مگر یہاں پہ اس علاقے تک پہنچنے کیلئے گاڑی جو ہے وہ خصوصاً ایسی ہونی چاہیے جو رف ہو ٹف ہو ہماری لیٹس موڈل کی سویکس کرولاز جو ہیں وہ مناسب نہیں ہیں پہم جب آپ اپر نیلم پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے یہاں پہ بابون تک آنے کے لئے آپ کو جو ہے وہ جیپ کرنے پڑتی ہے تقریباً تین گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے اور راستے مشکل ہیں تاہم اتنا بھی مشکل نہیں آکے ڈرائیورز بڑے ایکسپورٹ ہیں یہاں آکے محسوس ہوتا ہے کہ وقت ٹھہر گیا ہے اور ایک عجیب سا خمار ہے ہم جیسے شہری لوگ جو اس مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال لیں اور ایسے علاقوں میں سہت کے لئے جو جو ری فریش کا کانسیفٹ ہے وہ یہاں سے گزرنے کے بعد ری فریش ہو جاتا ہے تاہم کرونا لاکڈاؤن میں آنا بڑا مشکل فیصلہ تھا اور تمام دوستوں کی فیملیز یہاں بڑی پریشان تھی کوشش کی ہے کہ ایس سو پیس کو فالو کریں مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کتائی ہوئی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب خیریت سے اپنے گھروں کو جائیں اور حسین جادیں جو یہاں پہ ہم نے سمیٹی ہیں وہ ہم وہاں جا کے اپنے دوستوں سے شیئر کریں اس دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ آنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی بنائی خوبصورت دنیا کو دیکھنا چاہیے اللہ کی فطرت کی بنائی ہوئی یہ قدرتی فطرت کو دیکھ کے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی جگین اختوت کر اللہ حافظ